بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیسٹی جی ہاں آج ہم بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی آلو اور چننی کی چاٹ اور اسے ہم املی کی چٹنی کے ساتھ ریڈی کریں گے تو آج کی یہ ویڈیو ٹو این ون ریسیپی ہے کیونکہ اس میں ہم املی کی چٹنی کی ریسیپی بھی دیکھیں گے اور چنن چاٹ کی ریسیپی بھی دیکھیں گے تو چلیں اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کیا لاب سب کا دستگان سجائے رکھیں اور ہم سب کو سہرت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے ٹیسٹی تو یہاں پہ میں نے ایک کٹوری املی کو اور آدھا کٹوری آلو بخارے کو ایک گلاس پانی میں اُبلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے جیسے ہی اس میں ایک اُبال آئے گا ہم چولے کی آنچ کو بند کر دیں گے اور اسے پوٹیٹو میشر کی مدد سے یا کسی بھی فورک یا چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے میش کر لیں گے اور اس کے بعد میش ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ گھٹلیوں کے اوپر جو پلپ لگاوا ہے وہ آسانی کے ساتھ نکل جائے اب اس میں ہم نے تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے جانا ہے اور اسے اچھی طرح سے کھنگال کے اس کا جو بھی پلپ ہے وہ ہم نے نکالنا ہے چلنے کے ذریعے اگر آپ ہاتھوں سے مسل مسل کے اس کی گھٹلے ریموو کر سکتے ہیں تو آپ ویسے کر لیں مجھے یہ چھاننا آسان لگتا ہے اس لیے میں ہمیشہ اسے ایسے ہی ریڈی کرتی ہوں تو اس میں تقریباً دو سے ڈھائی گلاس میں نے تھوڑا تھوڑا سا کر کے پانی ایڈ کیا ہے یہاں تک کہ اس کا جو بھی پلپ تھا مجھے لگا کہ اچھی طرح ریموو ہو چکا ہے اس کے بعد گھٹلیوں کو ہم نے پھینک دینا ہے اب ایملی والے پانی کو ساوس پیم میں ایڈ کریں گے چولے کی آنچ کو ہم درمیانہ ہی رکھیں گے جیسے ہی اس میں ایک اوبال آنے لگے گا تو ہم اس میں گھوڑ ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس گھوڑ نہیں ہے تو آپ اس میں چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس پوائنٹ پہ اس میں گھوڑ ایڈ کیا ہے ون فوز شمچ کٹی ہوئی سرخ میٹ اس میں ایڈ کریں گے اسی کونٹیٹی میں ہی نمک ایڈ کریں گے سابوت سپیت زیرہ بھی ون فوز شمچ کے حساب سے لیں گے ون فوز شمچ سے بھی تھوڑا سا کم ادرک پاودر ایک چوتھائی شمچ کٹی ہوئی کالی بیٹ اس میں ایڈ کریں گے اور سب سے زوری آئٹم چاٹ مسالہ یہ میں نے ایک شمچ بھر کے اس میں ڈالا ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں نجزہ کو ٹھیک ہے اب اسے ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے اتنا ہی پکائیں گے کہ گھوڑ اس میں اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کا میٹھا چیک کریں گے اگر آپ کو اس کا میٹھا کم لگے تو آپ اس میں گھوڑ یا چینی اپنے حساب سے مزید ایڈ کر سکتے ہیں مجھے یہاں پہ تھوڑا سا میٹھا کم لگا تھا تو یہاں پہ میں نے دو چمچ چینی کے ایڈ کیے ہیں کیونکہ گھوڑ اور چینی کا کمبینیشن بہت ہی اچھا ٹیسٹ لاتا ہے چٹنی میں اب جیسے ہی اس میں چینی اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے گی دو چمچ کون فلور کو ہم نے ون فورت کا پانی میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور چولے کی آنچ کو سلو کر کے اس میں تھوڑا تھوڑا سا کر کے اسے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلی نہ بننے پائے میں نے یہ چٹنی جتنی بھی بنائی اس میں دو چمچ کون فلور کا جو امیزہ میں نے بنائے وہ بلکل پرپیکٹ تھا یہ نہ تو بہت زیادہ گاڑی تھی اور نہ ہی بہت زیادہ پتلی تھی اب ہم نے اسے صرف ایک اوبال آنے دینا ہے تاکہ کون فلور کا جو کچھا پانی ہے وہ ختم ہو جائے اب اگر آپ نے اسے مہینے سے زیادہ کیلئے سیو کرنا ہے تو آپ نے اس میں چھٹکی بھر ٹارٹری مکس کر دینا ہے اگر آپ نے میرنگ سپون کے حساب سے اس میں ٹارٹری یا سٹرک ایسٹ کو ایٹ کرنا ہے تو ون فورت شمچ اس میں سٹرک ایسٹ جسے ٹارٹری بھی کہا جاتا ہے اور لیمون کا ساتھ بھی کہا جاتا ہے وہ اس میں ایٹ کر دیں اگر آپ نے اسے فوراں یوز کرنا ہے تو اسے مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب باول میں ہم ایٹ کریں گے اوبلے ہوئے چینے یہاں پہ میں نے آدھا کلو اوبلے ہوئے چینے لیے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اس میں اوبلے ہوئے آلو ایٹ کریں گے آلو کی کونٹیٹی اپنی بسند کے حساب سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں پیاس کو میں نے اس شیپ میں کٹا ہے اور اسے نمک والے پانی میں 15 سے 20 منٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیں گے اس کے بعد مسل مسل کے اسے اچھی طرح سے دھو لیں گے کھلے پانی میں اسے آپ نے کھنگالنا ہے اور اس کے بعد اس میں اٹھ کرنے ہیں تماتر میں نے ایک بڑے سائز کا لیا ہے اس کا چھلکہ آپ نے ریموو کر کے اس میں اٹھ کرنا ہے اسے بھی بہت بارک بارک پیسیز میں کٹ کے اٹھ کرنا ہے سبازمیش ویسے تو اس میں بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں لیکن بچوں کی وجہ سے میں نے صرف اس میں ایک ہی اٹھ کیا ہے اب سپائسیز میں ون فوچ چمچ نمک ون فوچ چمچ ہی کوٹی ہوئی سرخ مرش چاٹ مسالہ اس میں دو چمچ لیں گے اپنی پسند کے حساب سے اس سے کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اب جو املی کی چھٹنی ہم نے بنائی تھی اسے ہم نے اچھی طرح سے پہلے تھنڈا کرنا ہے اس کے بعد اس میں اٹھ کرنا ہے ایک ہی بار بہت زیادہ چھٹنی آپ نے اس میں اٹھ نہیں کرنی ہے پہلے تھوڑی سی اٹھ کریں پھر مکس کرتے جائیں اور جیسے جیسے آپ کو ضرورت محسوس ہو اس میں اٹھ کرتے جائیں کیونکہ بہت زیادہ بھری ہوئی چھٹنی بہت سے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہے اگر آپ اس میں زیادہ چھٹنی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اپنی سند کے حساب سے اس میں زیادہ چھٹنی ایڈ کر لیں ابھی اس میں کچھ بہت ہی تیسٹی اجزاء باقی ہیں آپ یقین کریں یہ اتنی تیسٹی لگتی ہے کھانی میں کہ آپ ایک دفعہ اسے کھائیں گے تو بازار میں یا ریڈیوں پر ملنے والی جو چارٹ ہوتی ہے اسے بھول جائیں گے دھنیا اور پودینہ اچھی طرح سے دھونے کے بعد باریک باریک سا کٹ لیں گے وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے دھنیا آپ نے زیادہ ایڈ کرنا ہے اور پودینہ کم کونٹیٹی میں ایڈ کرنا ہے سب سے تیسٹی آئٹم لیمو اس پہ ایڈ کریں گے جتنا زیادہ آپ لیمو اس میں ایڈ کریں گے اتنا ہی یہ تیسٹی لگتی ہے کھانے میں گارنیش کے دور پہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ اس پہ ایڈ کریں گے اور سب سے ضروری بات جب آپ نے اسے سرف کرنا ہے تو شیشے کے باؤل میں ایڈ کرنا ہے اسے تاکہ یہ دور سے ہی دیکھنے میں اچھی لگے ایملی کی چٹنے کیونکہ شیشے کے باؤل میں زیادہ پرومینٹ ہوتی ہے تو اسے دیکھتے ہی موں میں پانی بھراتا ہے اب آپ اسے پارٹیز میں بنائیں رمضان میں بنائیں یا میری طرح اسے ہر دوسرے دن بنائیں تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں آپ کہاں سے اور کس سٹی سے میری ویڈیوز کو واش کرتے ہیں اگر آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گے تو میرے لئے یہ ایک نام سے کم نہیں ہوگا اللہ ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے اور ہم سب کے رزق میں کسرت سے زیادہ برکت اور آسانی عطا فرمائے رکے رکے سنیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اچھی لگی تو شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا ایکن بھی ضرور پریس کریں جزاک اللہ میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ